موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نجم سیٹھی شو میں ہوں زمان خان رومی اور میرے ساتھ موجود نجم سیٹھی صاحب السلام علیکم سیٹھی صاحب آج میں بڑی مشکل میں ہوں کیوں بس مجھے لگ رہا ہے کہ آج پتہ نہیں میں پروگرام کر پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی بڑے خطرناک قسم کے ایشیوز ہیں اور مجھے یہ ہے کہ ہم وہ اگر کر بھی لیتے ہیں ہم ڈسکس بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو کیا ہم وہ چلا پائیں گے بہت بڑے بڑے خطرناک قسم کے ایشیوز آ رہے ہیں یا عزوان دیکھو میری بات سنو میں دیکھ رہا تھا باقی پروگرام بھی لوگ تو کھل کے بات کر رہے ہیں جس حد تک کھل کے بات ہو سکتی ہے کوئی اس میں کوئی چھپی بھی بات تو ہے نہیں کون کیا چاہتا ہے نونلی کیا چاہتی ہے عمران خان کیا چاہتا ہے فوج کے اندر کس قسم کی رائے پائی جاتی ہے آمی چیف کے بارے میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا تو بہت سی باتیں چل رہی ہیں اور ڈسکس ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے طریقے کے ساتھ یہ ڈسکسن ہو سکتی ہے ہم کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف تو ہے نہیں ہمارے اپنا کوئی انگل تو ہے نہیں ہم نے تو ریپورٹنگ کرنی ہے اور اس کا تجزیہ کرنا ہے اگر کوئی ایسی چیز ہوئی تو میں خود ہی شعال کرلوں گا چلیں میں کوسس کرتی ہوں کہیں سے تو شروع کرنے ہی ہے دیکھیں سیٹی صاحب مسئلے ہیں دو ڈسکس کرنے والے ایک تو سب سے بڑا ایشو جس کے گرد یہ ساری چیزیں گھوم رہی ہیں نئے آرمی چیف کی جو تائیناتی والا معاملہ ہے کون سا نام سامنے آ رہا ہے سمری ابھی تک کیوں نہیں آئی ہے اور اس میں سمری میں نام کون کون سے آ رہے ہیں کون کون سے آئیں گے کس کس کو نکالا جائے گا بہت سارے سوال ہیں لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں اسی سے میں سٹارٹ ہوں گی لیکن ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کی یہ باتیں بھی چل رہی ہیں پھر ایک سازش کہیں چل رہی ہے دوسری سازش کہیں چل رہی ہے لندن میں کچھ چل رہا ہے چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف جو ہے وہ بڑی خبریں نکل رہی ہیں تو یہ گیم کیا پلان ہو رہی ہے یہ ساری سمری ہے اس کے پیچھے اور سمری ابھی تک کیوں نہیں آئی ہے اس پر ون بائی ون میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں چلے پھر بسم اللہ کریں کہاں سے شروع کریں پھر یہ بتائیں کہ سمری ابھی تک کیوں نہیں آئی دیکھئے تین چار دن پہلے میرے خیال ہے جمعے کے روز کسی ایک پروگرام میں مجھے پوچھا گیا کہ سمری دیر کیوں ہو گئی تو میں نے ہس کے کہا میں نے کہا سمری تو آگئی ہے تو میں نے کہا اچھا تو اس میں کیا ہے تو میں نے پھر کچھ تب تب سرا کیا اب بات یہ ہے کہ سمری کے لیے خط تو لکھ دیا گیا تھا پرائیم میسٹر کی طرف سے ڈیفینس مریسٹری کو یہ کہا گیا کہ آپ سمری بنا کے بھیجیں انہوں نے آگے جی ایش کیو کو کہا کہ آپ نام بھیجیں پہ تاکہ ہم آگے پرائیم میسٹر صاحب کو سمری بھیجتیں مگر جی ایش کیو سے ابھی تک سمری نہیں آئی میں نے جو تب سرا کیا تھا میرا محقف یہ تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے تو بڑا کلیر ہے کہ سمری کے اندر کیا ہونا چاہیے اور اگر گورنمنٹ کی اگر گورنمنٹ آئین کے مطابق چلتی ہے تو وہی ہوگا جو گورن چاہے گی تو اس سلسلے میں میرا تو ایک آئینی پوزیشن تھی کہ سمری کا ایشیو کیا ہے سمری تو بھیجیں ڈیفینس مریسٹری کو جو پانچ چھے نام جو ہیں جو بھی ہیں وہ سب بھیج دیں پھر ڈیفینس مریسٹری فیصلہ کرے گی یہاں تک یہ بھی ہوا ہے تاریخ میں کہ ڈیفینس مریسٹری جی ایش کیو نے پانچ نام بھیجیں ہیں چھے نام بھیجیں ہیں تین نام بھیجیں ہیں انہوں نے پرائیمیسٹر صاحب نے ڈیفینس سیکرٹری کو کہا اس میں فلانا نام بھی ایڈ کر دیں فلانا بھی کر دیں یہ سمری گئی دیفینس مریسٹری کے پاس جی ایش کیو کی طرف سے گئی انہوں نے آگے کر دی پرائیمیسٹر نے واپس کر دی کہا جی فلانے کا نام بھی ڈال دیں فلانے کا نام بھی ڈال دیں آٹھوے نمبر سے بھی زیاو الحق صاحب نے آرمی چیف بن گئے تھے and so on اور تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ڈی جی آئی سائی بنا دی حالانکہ ان کا نام ہی نہیں تھا لس کے اندر تو آئینی طور پہ تو سمجھے یہ سمری کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے میں نے یہ کہا تھا سمری تو ہے اس کا کیا پرابلم ہے تو اب بات یہ ہے کہ مگر پرابلم بن چکا ہے یہ ایشو ہے کہ دیفینس سیکرٹری کے پاس ابھی تک جی ایش کیو نے سمری نہیں بیٹھی آج یہ خاجہ عاصف صاحب نے یہ کلیر کر دیا کہ سمری آئے گی جی ایش کیو اور جی ایش کیو سے آگے پھر ہمارے پاس آئے گی اور دو تین دن میں یہ ہو جائے اب سیچویشن یہ بنی ہوئی ہے اور یہ بائی دوئے عام طور پر یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ سمری کے اندر نام پانچ کون سے ہوں گے پانچ ہی ہوں گے پانچ تین چار جو بھی وہ جی ایش کیو چاہے تاریخ میں تو یہی ہے کہ پانچ نام چلے جاتے ہیں سینئر موست اچھا بات یہ ہے کہ ایک ایشو بنایا ہے سینئورٹی کا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انتیس تاریخ جس دن کو جنرل باجوہ نے ریٹائر کرنا ہے اس دن جو پانچ ٹاپ سینئر موست ہوتے ہیں باجوہ صاحب کے پیچھے ان کے نام آتے ہیں مگر اگر یہ موقف لیا جائے تو جنرل آسیم منیر ستائیس تاریخ کو ریٹائر کر رہے تو پھر ان کا نام سمری میں نہیں آئے گا اگر انتیس تاریخ کو سینئورٹی کی لسٹ لینی ہے تو ان کا نام نہیں آئے گا اگر آج سینئورٹی کی لسٹ لینی ہے تو آج ان کا نام آ جائے گا کیونکہ ستائیس میں تاریخ تک تو اس ہی نہیں موست ہیں تو ایک تو یہ ایشیو بنایا ہے کہ اگر آج سمری آتی ہے تو اس کے اندر آسیم منیر کا نام نہیں ہوتا کیونکہ ستائیس کو جنروں نے ریٹائر کرنا ہے تو کیا ابھی فیصلہ آتی ہے اور سٹریٹ اے وی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جنرل آسیم منیر جو ہیں وہ آمی چیف ڈیزگنیٹ ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر ہی بکامز آمی چیف ڈیزگنیٹ حالانکہ وہ ستائیس کو ریٹائر کر رہے ہیں جنرل باجو آنتیس کو کر رہے ہیں یہ بھی ایشیو ہے اس میں کچھ قانونی پہ چید گیا ہے اس میں کچھ تاریخ کے حوالے سے بھی کچھ مسئلے ہیں عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ آسیم منیر صاحب آمی چیف بنے اس کی تاریخ ہسٹری ہے عمران خان صاحب نے جنرل آسیم منیر کو نکالا تھا جس کی اوپر اتنا بڑا باد میں جگڑا پڑا آپ کو پتہ یہ اور کیونکہ انہوں نے فائلیں جا کے دکھا دی تھی کہ جی آپ کی خاندان میں یہ کرپشن ہو رہی ہے جو ابھی کچھ دن پہلے ذکر بھی ہو رہا تھا تو ایک تو یہ کہ خان صاحب نہیں چاہتے اور خان صاحب کے جو ساتھی ہیں یا دوست ہیں یا ہمائیتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر شاید وہ بھی نہیں چاہیں گے پھر وہ لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جنرل آصف بہت ہی سینئر موسٹ اور بہت اہم اور بہت پروپر ان کا کیریکٹر جو ہے اور جو قابلیت ہے ان کو ہونا چاہیے اور ستائیس is two days before that اور اس سے پہلے بھی بہت سے راستے نکلتے ہیں کسی کو پرموٹ کرنے کے لیے کسی کو بائی پاس کرنے کے لیے میں ایکزام پل تو کیا کوئی خاص ٹائم فریم ہوتا ہے جس میں کے اندر سمری بھیجنی ہوتی ہے کیونکہ اس طرح سے تو اگر ایک شخص جو ہے ایک جنرل جو ہے وہ اٹھارہ کو ریٹائر ہو رہے ہیں تو دوسرے ستائیس کو ہو رہے ہیں اور نومینیٹ کرنا ہے انتیس کو تو اگر دو تین بیچ میں ہی ہو رہے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی نہیں دیکھئے ٹائم فریم آپ بات کی نا آپ نے جنرل آصف نواز کو تین ماہ پہلے تین سے چار ماہ پہلے ان کو آرمی چیف ڈیزگنیٹ بنا دیا تھا سمری چلی گئی اپروو ہو گئی ان کا جی کہ جنرل بیچ جب ریٹائر کریں گے تو جنرل آصف نواز بنیں گے یہ بہت سے لوگوں کو تاریخ کا نہیں پتا تو وہ تو کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا تو جب گورنمنٹ کہے خط لکھے ڈیفینس منسٹری جی ایش کیو کو خط لکھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھیج دیں نام اور ہم انس میں سے ایک سیلیک کر کے آمی چیف ڈیزگنیٹ لگا دیتے ہیں یا آمی چیف لگا دیتے ہیں تو وہ تو منسٹری پہ depend کرتا ہے دیفینس منسٹری depend کرتی ہے تو کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا مگر تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ دو تین ماہ پہلے ایک آ دفعہ ہوا ہے مگر عام طور پہ آخری سٹیجز میں ہی یہ ہوتا ہے اب ایک دو دن پہلے دوسرے چیف کے ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی اناؤنس ہوتا ہے سمڈی منگوالی جاتی ہے یہ بڑی unusual situation ہے کہ ایک جنرل جو کہ دو دن پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں اس ڈیٹ سے جس ڈیٹ سے جنرل باجوہ ریٹائر ہو رہے ہیں ایسی کمی situations ہوئی ہیں ایک مہینہ پہلے ہو ریٹائر ہو گئے دو مہینے پہلے ریٹائر ہو گئے مگر پھر یہ بھی ہے کہ پرائیم مسٹر کے پاس یہ پاور ہے اور استعمال کی گئی ہے اور استعمال کی گئی ہے کہ کسی کو پیچھے سے اٹھا کے آگے لانا کسی کو extension دینا کسی کو retain کرنا کسی کو promote کرنا اگزامپلز دے دیتا ہوں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک ہی طریقہ ہے اور ایک ہی راستہ ہے جنرل پاشا جنرل پاشا ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کو ایک سال کی extension مل گئی تھی ایک سال کی extension مل گئی تھی اور وہ آرمی چیف نے دے دی تھی اور پرائیم مسٹر نے اوکے کر دیا تھا تو وہ بھی ہوتا ہے جنرل خیانی ان کو وائس چیف بنا کے چار سٹار لگا دیئے گئے وہ retire ہونے والے تھے ان کو چار سٹار لگا دیئے گئے اور کچھ ماں وہ رہے وائس چیف اور اس کے بعد جا کے جنرل مشرف نے ان کو آرمی چیف بنایا تو یہ بھی ہوتا ہے تو پروموشنز تو لیفٹرن جنرلز کی بھی ہو جاتی ہیں extension بھی ہو جاتی ہیں تو آرمی چیف کی بھی ہم نے دیکھ لیا ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے ساری مران خان صاحب نے extension دینا کی نہیں دی پہلے تو یہ آرمی چیف کی extension کی بھی بات ہی نہیں ہوئی تھی جب ہوئی تھی تو اس میں کوئی issue نہیں تھا گلانی صاحب نے جنرل کیانی کو extension دیئی تھی پارلمنٹ میں یہ معاملہ آتا ہی نہیں تھا آتا ہی نہیں تھا ہو جاتا تھا اب اس دفعہ ایک قانون بدلنا پڑا کیونکہ کچھ issues بن گئے آدارہ تک آجی قانون بدلیں clear کریں اس بات کو تو اس لیے پھر اور اس میں پھر آپ نے دیکھا پیپلز فارٹی نے بھی نون لیگ نے بھی اور پی ٹی اے نے تینوں نے مل کے قانون بدل دیا تو اس وقت تو کسی یہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی اب یہ گھر جائیں اور جو senior most ہے وہ اس کو بنا دیا جائے تو آج یہ بات شروع ہو گئی ہے جی senior most کو بنایا جائے senior most کو بنایا جائے تو اس کے پیچھے بھی کوئی سیاست ہے ہمیشہ ہر چیز کے پیچھے اس قسم بھی جب تبدیلی ہوتی ہے یا حسب معمول کے ہٹ کے کچھ چیز ہوتی ہے تو اس کے اندر یا جی ایش کیو میں کچھ ڈیویلپنٹس ہوتی ہیں یا سیاسی جماعتوں میں کچھ ڈیویلپنٹس ہوتی ہیں عمران خان نے بھی یہ کیا ہے ٹھیک تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت یہ واضح ہو گیا ہے کہ جنرل آسم منیر کو عمران خان صاحب نہیں پسند کرتے اور اس کے بعد پھر دو باتیں نکلی کہ آپ merit پہ کریں گے یا آپ seniority پہ کریں گے خان صاحب کو پہلے موقف یہ تھا کہ آپ merit پہ کریں گے اور یہ بھی تھا کہ جب میں آؤں گا تو میں کروں گا اور یہاں تک کہ جنرل باجوہ کو چھ ماہ کے لیے اور extension دے دیں تو اس وقت تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ایک طرف گالی مل رہی تھی جنرل باجوہ کو ان کے لوگ دے رہے تھے اور خان صاحب خود دے رہے تھے دوسری طرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ جنرل باجوہ کو کرٹیکرز آ جائے election ہو جائے میں election جیت جاؤں میں پھر اگنا آرمی چیف اپاونٹ کروں گا اور ان کو آپ extension دے دیں تو خان صاحب نے بھی تو ہر قسم کی یوٹنز لی ہیں تو اس پہ یہ نہیں کہا جا سکتا ایک دفعہ اس وقت وہ کہتے تھے کہ merit پہ ہونا چاہیے اب یہ کہتے ہیں seniority پہ تو یہ دیکھنا یہ ہے دو باتیں کہ خان صاحب نے اب seniority کی طرف کیوں آگئے ہیں ایک اور یہ جو 26 طریقی جو انہوں نے announce کیا کہ 26 کو آپ پہنچیں پنڈی پہنچیں تو اس کا پنڈی میں 26 کو پہنچنا اور یہ کہنا کہ seniority اس کے پیچھے خان صاحب کا کیا کیا سوچ ہے اور کیا چاہتے ہیں دوسری طرف آپ کا سوال کہ ابھی تک سمری کیوں نہیں آئی تو اب جو تفسریں ہو رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سمری کی وجہ کیا problem کیا بنی ہوئی ہے problem یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر سمری آتی ہے جی ایش کیو سے جی ایش کیو سے ایک نوٹیفیکنج ایک letter جاتا ہے جس میں نام آئیں گے ایک file جاتی ہے کہ یہ آگے prime minister صاحب کو آپ پیش کریں اس کے اندر عاصم منیر کا نام ہی نہیں ہوتا اگر اس کے اندر باقی پانچ جرنیلوں کے نام ہوتے ہیں اور عاصم منیر صاحب کا نام نہیں ہوتا تو اس سے یہ لگے گا کہ جی ایش کیو میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ عاصم منیر صاحب ستائیس کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور ہم ریٹائرمنٹ سینیورٹی کا جو ایشیو ہے اس کو انتیس سے چل سے گنیں گے انتیس کو جو لوگ سینئر ہوں گے اس کا یہ مطلب ہے ان کا یہ فیصلہ ہے جی ایش کیو کا کہ ہم نے عاصم منیر کا نام نہیں ڈالا کیونکہ ہمارے مطابق وہ ستائیس کو ریٹائر کر رہے ہیں انتیس تک وہ سینئر نہیں ہوں گے انتیس کو جنرل سائر اس کے بعد جنرل نومان اس کے بعد جنرل فیض اور اس کے بعد جنرل عامر یہ پانچ نام آئیں گے اور اگر وہ عاصم منیر کا نام ڈال دیتے ہیں تو پھر ان کا یہ یہ سمجھا یہ جائے گا کہ موقف جی ایش کیو کا یہ موقف ہے کہ وہ آج سے آپ سینئورٹی لے لیں اور آج جو ہیں جنرل عاصم سینئر ہے اور اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ باقی چار تو وہ ہی رہیں گے جنرل عامر کا نام نکل جائے گا اور جنرل عاصم کا نام اوپر آ جائے گا تو اب اٹھکا معاملہ یہاں اٹھکا ہوا ہے گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے جی ایش کیو کو کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے جنرل عاصم کو لگانا ہے ہمارے حساب سے وہ سینئے موسٹ ہیں اور ہمارا حق ہے کہ ہم جس کو مرضی لگائیں خان صاحب کا بھی حق تھا نا ایکسنشن دینا ڈی جی آئی ایس اے کو نکالنا وہ کونسٹیوشنل حق ہے ہمارا بھی یہ کونسٹیوشنل حق ہے تو آپ میربانی کر کے پانچ نام بھیجیں جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں پانچ نام جس میں آسیم مرید صاحب کا نام چپ کے ٹاپ پہ ہو اب وہاں سے آنے ہی ہو نہیں رہا ہے اب اس میں وجہ یہ ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا ایک دوسرہ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کرتے کسی وجہ سے کہ دیکھیں نا اگر آسیم مرید صاحب کا نام نکل جاتا ہے جنرل سائر آگے آ جاتے ہیں جنرل اذر آ جاتے ہیں تو پھر ایک بن جائے گا چیف جنرل سٹاف ایک بن جائے گا چیف آمی سٹاف جنرل سائر اور جنرل اذر ٹاپ کلاس جنرل اس میں کوئی کوئی وہ اس سازش کا حصہ نہیں ہے مگر باقی لوگ پہن ہیں نا وہ تو بنا رہے ہیں اپنے طرح سے آگے آئیے کہ پھر ہوگا کیا خواجہ آصف کہتے ہیں کہ جی بس سمری کل یا پرسم آ جائے گی اور ہم اناؤنس کر دیں گے جمعی رابطہ مگر اس سے سوال سوال اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے اگر میں نے کہا کہ اگر آسیم مرید کا نام نہیں آتا تو اس سے پھر کیا سوچا جائے یہ سوچا جائے کہ جی ایش کیو میں یہ فیصلہ ہو گیا جو لوگ جی ایش کیو میں بیٹھے ہیں اس وقت جی ایش کیو میں جنرل ازر چلا رہے ہیں جی ایش کیو کو اس چیف ایم جنرل سٹاپ اور جنرل سائر جو ہیں کور کمانڈر پنڈی ہے اور ون 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 برگیڈ بھی ان کے انڈر ہے and so these are the two most powerful people after جنرل باجوا جنرل آسیم مرید تو کارٹر ماسٹر وہاں ان کو پارک کیا اب situation بڑی ناظک کہ کیا کریں گے جی ایش کیو کیا کرے گا جنرل باجوا basically جنرل باجوا کیا چاہیں گے اور جو جنرل باجوا چاہیں گے وہی ہوگا وہ آرمی کے اندر بڑا سخت discipline اگر جنرل باجوا چاہیں گے کہ جنرل آسیم منیر ڈال دیا جائے تو نام ڈال دیا جائے گا اگر وہ چاہیں گے کہ نہ نام ڈالا جائے تو نہیں ڈالا جائے گا تو اب بات یہ ہے کہ اس کی اوپر میں اور بات کرنا چاہوں گا کہ جنرل باجوا کے لیے اوپشنز کیا ہیں اور گورنمنٹ کے لیے اوپشنز کیا ہیں تو میرا خیال ہے یہ بریک لے لیں بریک میں لینا چاہوں گی اور اس کے پھر یہی سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے stay tuned بریک کے بعد خوش آمدید سیٹی صاحب باجوا صاحب کے پاس اوپشنز کیا کیا ہیں اور حکومت کے پاس کیا کیا ہیں بلکل صحیح ہے دیکھئے باجوا صاحب کے پاس دو اوپشنز ہیں دو چوائسز ہیں ایک انہیں نے کر لی ایک یہ کہ وہ آسمونیر صاحب کا نام نہ ڈالیں اور پانچ بھیج دیں بات ختم ہو گئی پھر اس کے بعد گورنمنٹ گین جیسے کہتے ہیں نا وہ باجوا صاحب کے گول پوست سے ہٹکے گورنمنٹ کے گول پوست میں آ گیا اب گورنمنٹ کیا کرے گی دوسرا یہ ہے کہ باجوا صاحب جو ہیں وہ آسمونیر کا نام ڈال دیں مگر نام ڈالنے سے پہلے کچھ کرنا پڑے گا سینئورٹی بنانی پڑے گی یہ کافی نہیں ہوگا کہ نام ڈال دیا کچھ تو کچھ کرنا پڑے گا تاکہ کوئی کہہ نہ سکے کہ سینئورٹی نہیں تھی تو آپ نے کیسے نام ڈال دیا بکوز وہ تو اسٹیبلش رول ہے کہ جو انتیس طریق جو سینئر ہوگا وہی سینئورٹی کے لیے اس میں آئے گا تو پھر باجوا صاحب کو آسمونیر کو سپورٹ کرنے کے لیے باجوا صاحب کو آسمونیر صاحب کو ایکسٹینشن دینی پڑے گی جیسے جنرل کیانی نے جنرل پاشا کو دی تھی اور جیسے جنرل مشرف نے جنرل کیانی کو دی تھی تو جنرل باجوا کو جنرل آسم کو ایکسٹینشن دینی پڑے گی چار دن پانچ دن دس دن یا یا وہ کہیں گے حکومت کو کہ میں کچھ نہیں کر سکتا آپ اگر کچھ کرنا چاہیں تو کر لیں تو پھر گورنمنٹ کو جنرل آسمونیر کو پرموٹ کرنا پڑے گا to a four star جنرل کہ جی ہم آپ کو وائس چیف بنا رہے ہیں جو کہ گورنمنٹ فورا ایک نوڈیفکیشن کے ذریعے پندرہ منٹ کے اندر ایک نوڈیفکیشن جاری کر سکتی ہیں کہ ہم نے جنرل آسمونیر کو وائس چیف بنا دیا ہے جیسے ہی وہ وائس چیف بنتے ہیں تو ان کو پھر تین سال کی extension مل جاتی ہے اچھا سیٹی صاحب میرا ایک سوال ہے تو پھر یہ ستائیس اور انتیس واری باس irrelevant ہو جاتی ہے اور اگر جنرل باجوہ آپ کے ساتھ ہیں اتفاق ہے تو یہ بہت آسانی کے ساتھ controversy کے بغیر ہی ہو جائے گا کہ جنرل باجوہ ہی file move کر دیں گے کہ جی ان کو آپ promote کر دیں two three four star تو پھر مسئلہ حال مگر اگر وہ نہیں کرتے تو گورنمنٹ کرتی ہے تو پھر خان صاحب کے ہاتھ میں گیند آ جائے گا کہ گورنمنٹ نے ایک غیر معمولی حرکت کی ہے جس سے ان کی سیاسی مقاصد نظر آتے ہیں جس کا جواب گورنمنٹ یہ دے گی کہ آپ نے بھی تو یہ کیا تھا جب ڈی جی آئی ایس اے کو نکالا تھا یا جب آسانی کو جب نکالا تھا آپ نے زیادتی کی تھی اسی طریقے کے ساتھ جب آپ نے extension جنرل باجوہ کو دی تھی یا اب جب آپ بات کر رہے تھے کہ ان کو چھے ماہ کی بھی extension دے دیں تو آپ بھی تو سیاسی باتیں کر رہے تھے تو اس میں کیا حرج ہے اگر آئینی طور پر کچھ ہو جائے تو سیاسی ہو یا نہ ہو وہ تو حق ہوتا ہے حکومت کا آئین کے مطابق کرنا تو یہ پھر تو تو میں ہمیں شروع ہو جائے مگر یہ قانونی طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ جنرل آسم آسم کو آپ چار سٹار لگا دیں جس کے ساتھ وہ تو ایک تو یہ راستہ ہے کہ یا تو جنرل باجوہ اس کو سپورٹ کریں اس راستے کو اگر وہ نہیں کرتے تو گورنمنٹ خود کر سکتی ہے تو اگر کل سمری آتی ہے اور اس کے اندر ان کا نام نہیں ہوتا اور گورنمنٹ یہ فیصلہ کر چکے کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے تو وہ پھر نوٹیفکیشن دے کے سینے کو کر دیں گے یعنی کہ اگر سمری میں نام نہیں بھی آتا جنرل آسم منیر کا اور جو وزیراعظم ہیں وہ ان کو وائس چیف آرمی سٹاف لگا دیتے ہیں تو بھی صورتیال جو ہے وہ تو وہ سٹریٹ اوے واپس جائے گی اچھا جی اب پھر نہیں سمری بنا کے بھیجیں آپ سے یہ جو سمری ابھی تک نہیں آئی اس طریقے کی جس طریقے کی گورنمنٹ چاہتی آئے تو پھر راستے آگے بھی ہیں مگر جو بھی راستہ اختیار کریں گے خان صاحب بیٹے ہوئے ہیں چھبیس طریق لے کے اس لیے میں کہہ رہا ہوں خان صاحب کا چھبیس طریق کا جو موقف ہے بڑا اہم ہے آج ہوگی اکیس خاجہ عاصف یہ کہہ رہے ہیں کہ تئیس چوبیس طریق تک آ جائے گی اگر تئیس چوبیس کو وہ آتی ہے اور اس کے اندر نام نہیں ہوتا تو پھر ایک دن ہے نا جس کے اندر انہوں نے ان کو فور سٹار بنانا ہے اور پھر اس کے بعد خان صاحب بیٹھے ہیں وہاں دندن آنے کے لیے ٹھیک یہ دھمکی ہے خان صاحب کی کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو میں پھر پنڈی کا گراہو کروں گا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا میں گن ڈالوں گا ایک طرف یہ تھریٹ ہے تو کیا عمران خان اس پوزیشن میں ہیں کہ کوئی ایسی سیچویشن کر سکتے ہیں ایسے میں کہ جب ہم نے لانگ مارچ کی ساری صورتحال دیکھی نہیں وہ صورتحال وہ تو اب دیکھیں نا چھبیس طریق جو انہوں نے کہا ہے اگر تو وہ کہتے ہیں چوبیس طریق اور اس سے پہلے یہ شور شرابہ کر دیتے ہیں اب میرا خیال ہے ان کو کچھ اطلاع ہے اندر سے کچھ اطلاع ہے کیونکہ ان کے دوستیار تو وہاں بھی بیٹھے ہیں کور کمانڈر سے میٹنگ کے اندر بھی ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں ساری خبریں ان کو مل رہی ہیں اور صرف اسلامباد میں نہیں پنڈی میں بھی تو سیٹی صاحب ایسے میں اگر آرمی چیف کے خلاف جو یہ خبر میرے ذہن میں سوال ہے کہ ایک امریکہ میں بیٹھا جرنلسٹ ہے وہ ویڈاوٹ کوئی انٹرنل ریسورس جو ہے وہ اتنی بڑی خبر بریک کر دیتا ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں کیونکہ یہ جو ٹیکس ریٹرنز وغیرہ والے معاملات ہیں یہ بڑے پرائیویٹ ہوتے ہیں یہ آفیشلی اس طرح سے ڈسکلوز نہیں کیا جاتے تو جس طرح سے یہ سامنے آئے تو یہ ایک آدمی کا کام نہیں لگتا ایسا لگتا ہے کہ کچھ انٹرنل ریسورسز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں انوالو ہیں اور پھر یہ کہ یہ اس خبر کے سچے ہونے میں جھوٹے ہونے میں بھی بڑی خطرناک سی بات ہے نا کہ آرمی چیف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جی ہاں یہ بالکل ٹارگٹ کیا گیا اچھا اس میں بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں آج تک آرمی چیف کو ٹارگٹ تو پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں خان سامنے کا ٹارگٹ کیا ہے پی ٹی آئی والے تو کھل کے کر رہے ہیں تو کیا یہ پی ٹی آئی والوں نے آرمی چیف کو ٹارگٹ کیا ہے اس ٹیج پہ اور کیوں کیا ہے اگر پی ٹی آئی والوں نے ٹارگٹ کیا ہے تو پی ٹی آئی والوں کو یہ مسعودہ جو ہے یہ مواد جو ہے یہ کس نے دیا تو ظاہر ہے جو آج کل کی جو ایٹیلیجنس ایجنسیز کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے تو نہیں دیا ہوگا مگر کل کے جو ہیڈ تھے وہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ آج کے جو ہیں وہ تو نیوٹرل ہوئے ہیں مگر کل کے جو تھے وہ تو نیوٹرل نہیں تھے تو ایک تو یہ لوگوں کی یہ باتیں چل رہی ہیں نا ٹھیک ہے نورانی صاحب کو کس نے دیا کہاں سے یہ آیا مگر دوسری طرف ایک اور چیز بھی چل رہی ہے وہ یہ کہ یہ تو سارا ڈیٹا جو ہے ایف بی آر کے پاس ہے ایف بی آر حکومت کے اندر آتی ہے تو یہ اگر حکومت چاہتی تو یہ سارا سارا مسعودہ مواد جو ہے یہ ایف بی آر سے لے سکتی تھی اور لے کے یہ لیک کر دیا تو دونوں طرف سے سازش کنسپریسی تھیری چلتی ہے دوسری طرف یہ ہے کہ دوسری تھیری بھی ہے اب جنرل باجوا کیا کریں گے تو تیسری چیز یہ ہے کہ یہ اس میں یہ جو سب کچھ چھپا ہے یہ اس میں سچائی کتنی جھوٹ کتنا ہمیں کچھ پتا نہیں ہے یہ دوزار اکیس تک کا ڈیٹا ہے دوزار بائیس کا ڈیٹا نہیں ہے تو دوزار اکیس میں تک تو اجنسیاں جو تھی اٹلیسٹ ایک اجنسی جو تھی وہ تو خان صاحب کے حامیوں کے پاس تھی اب جا کے ایک نیوٹرلز کے پاس آئی ہے تو یہ بسفدہ جو ہے یاد و حکومت نے کٹھا کیا ہے یا اس اجنسی کے ان لوگوں نے کٹھا کیا ہے کٹ کٹھا کر کے رکھا واقعا اور آپ جا کے لیگ کیا ہے تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اب حقیقت کیا ہے یہ نہ مجھے پتا ہے نہ کسی اور کو پتا ہے بکر یہ چیزیں بڑی گہری ہوتی ہیں اس کے پیچھے بہت بکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے ایک دو دن کے اندر اندر آپ کو نظر آ جائے گا کیا ہونے جا رہا ہے یا تو سمری آ جائے گی اس کے اندر جنرل آسم کا نام نہیں ہوگا یا اگلے دو دن میں آپ حکومت سے دیکھیں گے ایک نوٹفیکیشن آتا ہے اور جنرل آسم کو فور سٹار جنرل بنا دیا جاتا ہے یعنی کہ یہ اگلے دو دن میں کلیر ہو جائے گا کس سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے اور کس سے اس کو نقصان ہو رہا ہے اور یہ کیوں فیصلہ کون سا ہو رہا ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی اگلے دو دن میں آج خاجہ آسف صاحب نے جو بات کہی وہ یہی تھی کہ ابھی تک تو آئی نہیں امید ہے کل پرسو تک آ جائے گی اور جمعیرات تک کچھ فیصلہ ہو جائے گا اب وہ کیا فیصلہ ہوگا اگر جمعیرات کو بھی نہیں آتی تو پھر کیا ہوگا آج 21 طریق ہے 24-25 ہو جاتی ہے تو پھر ٹائم تھوڑا رہ جاتا نا پروموشٹ کرنے کے لیے بھی پھر اور بھی نازک حالات ہو جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے اور کیونکہ آپ کس کو آرمی چیف لگاتے ہیں یہ ہم کیا کیا کہ تھک گئے یہ جو زد پکڑ لی ہے نا خان صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے اس کی وجہ سے یہ سارا کمپلیکیشن ہو چکی اور یہاں کوئی پرسنل ایمیشنز بھی ہیں وہ زمانے گئے کرامت کا زمانہ یا جنرل عاصف نواز کا زمانہ کہ کوئی کنٹرویسی نہیں سی ہوتی چنتے سے ٹھک کر کے وہ ہو جاتا تھا آج جو ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ فوج کے لیے بھی برا ہے پاکستان کے لیے بھی برا ہے سیاست کے لیے بھی برا ہے اور اس کے نتائج بہت خطرناک نکلیں گے آگے جا کے ٹھیک ہے تو سیڈی صاحب ایک طرف تو یہ نازک صورتحال ہے تو دوسری طرف کچھ مذاکرات کی بھی بازگشت ہم سن رہے ہیں اس پر میں ایک بات کرنا چاہوں گی بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس پر سٹی ٹیونٹ بریک کے بعد خوش آمدید سیڈی صاحب بڑی اہم ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں ایک طرف تو یہ آرمی چیف کی تائیناتی والا معاملہ لے کے تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو ٹانٹ بھی کر رہی ہیں اگریسیو ہو رہی ہیں مختلف طرح سے بھی کر رہی ہیں خاصی نازک صورتحال ہے لیکن دوسری طرف مذاکرات بھی ساتھ ساتھ سن رہے ہیں یہ ایک اچھی خبر ہے جو آریف الوی صاحب کی ملاقات ہوئی ساگڈار کے ساتھ ملاقات ہوئی اور آج عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ مذاکرات کے لیے مجھ سے رابطے کر رہی ہے لیکن اگرچہ انہوں نے یہاں پہ آئیڈ کیا انتخابات سے پہلے ہم یہ اس پر بات نہیں کریں گے لیکن بہرحال ایک اچھی کوشش دیکھی گئی پی ڈی ایم کی طرف سے ایک انیشیئیٹم لیا گیا اور یہ مذاکرات کی طرف جو ہے وہ پیشکش کی جاری کیا مزید دیکھ رہے ہیں آپ یہ صورتحال کس طرف جاری ہے یہ مذاکرات کو لے کر مذاکرات تو کوئی نہیں جارے میں آپ کو بتا دوں عمران خان کہتا ہے کہ الیکشن کرواؤ پھر بیٹھ کے دیکھیں گے یہ کہتے ہیں ہم نے الیکشن تو کروانے نہیں ہے ٹائم پر کروانے ہیں اور کوئی بات ہے تو بات کر لے مذاکرات کوئی نہیں ہے یہ سب ڈراما ہے ایکچل جو بات ہو رہی ہے وہ آرمی چیف کی بات ہو رہی ہے جو رساکڈار صاحب گئے تھے نا وہ پریزنٹ صاحب کو کہنے گئے تھے دیکھئے قانون کے مطابق جو بھی ہم آپ کو کاغذ بھیجتے ہیں سائن کرنے کے لیے قانون کے مطابق آپ کو کرنے کرنا ہے مگر آپ کے پاس گنجائش ہے دس دن یا پچیس دن کس قسم کا ایشیو ہے کم از کم دس دن اس کے اوپر آپ بیٹھ سکتے ہیں اور پھر ہمیں واپس بھی بیج سکتے ہیں اس کو ایک دفعہ سوچ لیں پھر سے سوچ گئے پھر ہم بھیجتے ہیں تو اگر تو یہ معاملہ جو آمی چیف کا آ رہا ہے اس پر ہم نے آپ کو کچھ بھیجا اور آپ بیٹھ گئے اگر اس کے اوپر اور آپ نے سائن نہ کیے فورا تو یہ تو پھر بہت خطرناک حلاق میں ہم معاملات بہت خطرناک ہو جائیں گے اگر یہ بیجتے ہیں نوٹیفکیشن جنرل آسر منیر کی کانونی طور پر بیج دیتے ہیں سب کچھ پہلے کر کے چار سٹار یہ وہ سب کچھ ہو گیا بیج دی اور پریزیدنٹ صاحب بیٹھ جاتے ہیں ٹک 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 انہتیس طریق آرمی چیف ریٹائر ہو گیا نیا اب اپوائنٹ نہیں ہوا کر پریزیدنٹ صاحب لے کے بیٹھے ہوئے کیونکہ وہ سابوٹاج کرنا چاہ رہے خان صاحب نے کہا نہیں کرنا دیکھا جائے گا دالتوں جائیں لڑیں جگڑیں تاکہ فوج انٹروین کرے کسی طریقے کے ساتھ خان صاحب سمجھیں کہ فوج کی انٹروینشن ہو جائے ان کی چھٹی کرائی جائے جہنم میں جائے بھار ایکانومی بھار میں جائے آئے مف بھار میں جائے انفلیشن بھار میں جائے میں نے نہیں چھوڑنا میں نے تو کرنا اپنا کام اور دی سٹیبلائز کر کے اڑا کے رکھ دے تو وہ میرا خیالہ پریزیدنٹ صاحب کو کہنے گئے تھے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو اس کے یہ نتائج ہوں گے یہ بھی نہیں ہوگا یہ بھی نہیں آئے گا یہ بھی نہیں آئے گا کرائیسس ہو جائے گی اور وہ کرائیسس میں کوئی بھی نہیں بچے گا اور پھر آرمی کو انٹروینشن کرنی پڑے گی کہ مارشل لاؤ لگ جائے گا آپ بھی جائیں گے ہم بھی جائیں گے سارے جنلاج سارے الٹے ہو جاؤں گے اسی بکوز آپ نے کوئی راستہ بند کر دی بلاول بھٹو نے بھی تو کہا ہے نا کہ اگر سمری روکنے کی کوشش کی گئی تو نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑے گا تو یہ اصلی بات وہاں یہ ہو رہی ہے پھر وہاں سے بیان بھی آ رہا ہے پریزیدنٹ صاحب کہنے میں نے نہیں روکنا کسی چیز کو میں تو اپلا کام کروں گا جو میں نے کرنا ہے میں نہیں روکوں گا میں جو بھی آئے گا فورا کر دوں گا مگر دیکھیں یہاں تو ہم یہی اسی قسم پر تو جھوٹ سنتے آ رہے ہیں تو اس لیے اس ماں اس قسم کی ایشوز چل رہے ہیں نگو سی ایشنز اور کچھ نہیں ہو رہی ہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سب اپنے اپنے پوزیشنز لے کے مہرچے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ خان صاحب آلڈی لگے ہوئے ہیں کہ جی ڈیفالٹ 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 اس آگڈار ابھی تک لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو خان صاحب لگے ہوئے ہیں ڈیفالٹ 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 اس کے ساتھ تو ڈیفالٹ ہوئی جائے گا اور ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے ڈیفالٹ میں اب پھر اتنی ڈیسٹیبلائزیشن کر دی ہے کہ سب پیسے رکے ہوئے ہیں انتظار ہو رہا ہے کہ یہاں آرمی چیف کا معاملہ صحیح طریقے سے تیع ہو جائے آئین کے مطابق ہو اور خان صاحب پارلیمنٹ میں آئے اور ہمارے ساتھ بات کریں پھر ہم ایلیکشن کی بات اس وقت کریں گے باہر بیٹھ کے اس وقت دھمکیوں کے اندر تو کوئی نہیں کرے گا تو یہ اس لیے جو اگلے چار پانچ چھ دن ہیں they're very tricky میں پہلے دن کہہ رہا تھا ابھی میں نے اداریا لکھا ہے جس کا انگریزی میں ترجمہ یہی ایمپلوزن اس وقت مجھے یاد ہے کہ جب جب روم جل رہا تھا تو اس وقت کا جو ایمپرور تھا نیرو چین کی بانسری بجا رہا اس کی وہ گر رہا تھا آگ لگی ہوئی تھی سب کچھ تباہی ہو رہی تھی کیا آس ہو رہا تھا اور وہ جناب لگا رہا تھا ہمارے بہادر شاہ زفر صاحب جب مغل ایمپائر کرمبل کر رہا تھا سارے ہندوستان میں تو وہ نظمیں لکھ رہے تھے اسلامباد میں کیا اور ہو رہا ہو گا اور پنڈی میں کیا اور ہو رہا مجھے اس چیز کو بڑا فکر ہے ملک واقعتاً ایک نازک مور سے گزر رہا ہے بہت شکریہ سیٹی صاحب نظرین پروگرام سے مطالق اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت پاکستان کی ہمیشہ پاہندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر موسیقی